السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محترم ناظرین شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوں گا نغمہ توحید سے محترم ناظرین سن دو ہزار چوبیس اس سال کا بلڈھانا زیلے کا عمومی دینی و تبلغی روحانی اجتما چکلی کے اندر منعقد کیا گیا ہے اور اس اجتما کی زمین کی تیاریا بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اوچے پیمانے پر شروع ہے الحمدللہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان زندہ دل اس اجتماع گاہ میں ایک عارضی مسجد جو قائم کی گئی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا وہاں پر صافائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں محترم ناظرین یہ اجتماع بڑا ہی اہم اجتماع ہونے والا ہے اور اس اجتماع کے فوائد و سمارات اللہ رب العزت پورے عالم کے اندر فیلائے اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پورے خیر کا معاملہ پورے عالم کے اندر عطا فرمائے یہ دیکھئے کیا جوان کیا بڑے کیا ضعیف سبھی دینی اجتماع کی جگہ کی صفائی کے اندر مشغول دکھائی دے رہے ہیں یہ عارضی مسجد کا باہر کا بیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر راستہ بنانے کے لئے راستے میں ایک درخت کا چھوٹا جو کٹا ہوا درخت ہے اس کا تنہ آیا ہے تو اس کو توڑتے ہوئے یہ نوجوان دکھائی دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان تمام نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دیکھئے یہ اجتماعہ کا وسیع و عریض میدان جو پورا صاف ہو چکا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور یہ نوجوان یہاں پر راستہ بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں انقریب یہاں پر وضو کا اور اسی طریقے سے طہرت خانوں کا بھی انتظام ہونے والا ہے شروع ہونے والا ہے یہ پورا زمین جو آپ صاف دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعہ کی زمین ہے اور پھر اسی طریقے سے زون اور بازار جو اجتماع میں لگنے والے ہیں اس کی زمین ہم آپ کو وہ آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے اور روزانہ اجتماع کے تعلق سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے یہ اجتماع جو ہے نو دس گیارہ فروری کو ہے اس بات کو ذہن میں رکھے نو دس گیارہ فروری جمعہ سنیچر اتوار یہ تین دن یہ اجتماع ہے اور یہ اجتماع کا لوکیشن جو ہے تو جنہ بلھانا روڈ اس سے قریب ہے تو تمام ہی افراد سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دعوت ہر مومن تک پہنچ جائے اور اس اجتماع میں ہم شرکت کریں اللہ رب العزت اس اجتماع کی شرکت کو ہمارے حق میں اور ہماری نسلوں کی حق میں قبول فرمائے ہمارے حق میں